دنیوہ سباپتی مہدے مہدے مجھے انگنباری کی اس بیل پہ بولنے کا صحبہ کے ملا ہے یہ ایک ایسا بیل ہے یہ بیل گاؤں کے انتیم چھوڑ پہ بیٹھے ہوئے ویکتی کو لاباویت کر رہا ہے میں مانینی منتری جی کو اور دیش کے پردان منتری جی کو دھنیوہ دینا چاہوں گا کہ اس بیل کے تحت اس دیش کے قریبا ستائیس پوائنٹ اکتائیس لاکھ کرمچاریوں کو سیدھا سیدھا بینی شٹ اگر کسی نے دیا ہے تو کیندر کی سرکار نے دیا ہے سباپتی جی بھارت میں انگنباری یوجنہ کی شروع جب انیس سو پیچھتر میں کی گئی تھی تب یہ پرمو کاریکرم میں سے ایک تھا لیکن یہ دیرے 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 یہ پیچھے چلتا گیا دیش کے پردان منتری جی نے دو جار چودہ کے بعد اس کاریکرم میں اور گتی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یوجنہ کے انترگت ابھی بھرتمان میں تین سے چھے ورش کی آیو کے بچوں کو ان کی ماتوں کے سوشتھ ٹکا کرن اور صاف صفحی سکول کی پورو بنیادی شکشہ دینے کا کام ایک انگڑ باری کندر کر رہا ہے بھرتمان میں اس دیش کے اندر چودہ لاکھ انگڑ باری کندر ہے اور جن میں سے تیرہ لاکھ ستیسی جھار سمچالیت انگڑ باری کندر ہے یعنی دیش میں انگڑ باری کندروں کوئی سووکرت بارہ جہار دو سو پینسٹھ کے اندر جو ہے وہ اب بھی سنچالیت نہیں ہے انگڑ باری کاریکرم کے نصار اس دیش کے اندر مہیل انگڑ باری کاریکرتا اور ان کی سہیکہ کو اس بل کے مادیم سے ان کو پراتھ مکتا دیئے سباپتے جی دو اجھار بیس سکیس کے کرونا کال کے اندر دیش اور دنیا میں جب پہنہ مچائے تھا تب انگڑ باری کندر پر اس کے سیدھا پر بھاؤ پوشن پر پڑا تھا ایسے میں ایک نیراستے نکالنے کی جرورت پڑی جس سے عدیقانش لوگ عدیقانش بچوں کا پوشن مل سکے ایسی سویدھائیں کے اندر سرکار نے پردان کی راجیوں نے تیم آفدنڈ کے انسار قریباً چار ہزہر کروڑ روپے کم راسی جاری جو چار ہزہر کروڑ روپے راسی جاری کیے تھے ان کو راجیوں نے ابھی تک اپیوگ نہیں کیے میں کہہ سکتا ہوں کہ دو اجار اٹھار انیس میں پانسو پینسٹھ کروڑ روپے اور دو اجار انیس بیس میں قریباً ایک ہزہر پانسو چھانمی کروڑ روپے کی راسی جو کندر سکاہ نے دی تھی راجوں نے اپیوگ نہیں کیے بہت سارے انگڑ باری تو سچارو روح سے سنچارت ہے لیکن دیس میں سے کئی انگڑ باری کندر ہے جن کی ورطمان میں استطیق بہت خراب ہے ان میں یا تو بہو نہیں ہے بہو نہ تو قرائے پہ چل رہا ہے اور کندر سرکار اس پہ وصح جہاں دے رہی ہے سباپتی جی جہاں پہ جن انگڑ باری کندروں میں بیلڈنگ نہیں ہے وہ کافی ایسے کندر ہیں جو قرائے کے بہن میں بھی چل رہے ہیں سکول میں بھی چل رہے ہیں جہاں پہ پرارٹمیک سکشہ اور ہوم ویجٹ کرنا کاریکرتہ اور ساہیکہ کا پر محکام ہے میں آپ کے مادے میں سے سرکار سے آگرے کروں گا کہ کاریکرتہ اور ساہیکہ کو اس پہ مان دیا جاتا ہے میرے سے پہلے کئی ماننی ہیں سانس دونے یہ بات کو رکھا ہوگا کہ آٹھ ہزار کاریکرتہ کو مان دیا اور ساہیکہ کو اٹھاری سو روپے اس مان دیا کو ویتن میں چینج کیا جائے اور اس مان دیا کو بڑھائے بھی جائے یعنی آٹھ ہزار روپے اور چار ہزار آٹھ سو روپے ساہیکہ یعنی بچوں کو گھر سے لانا اور گھر پہ چھوڑنا اور کاریکرتہ کا گھر ہوم ویجٹ کرنا تو یہ جو مان دیا ہے مان دیا بہت کم میں مان دیا کو بڑھانا چاہیے اور ایک مان دیا نہیں اس کو ایک ویتن کے روح میں اس کو دینا چاہیے میرے اگر میں ایک لوکس با چھتر کی بات کروں تو قریب ان انیس سو چوہتر انگربار ایک اندر ہے جس میں ساؤ سو نبے بہن جو انگربار ایک اندر وہ بہن میں چل رہے ہیں باقی سب سکولوں میں چل رہے ہیں وہاں پہ سوچالے ہونا وہاں پہ بجلی ہیک نہیں ہے وہاں پہ جے جیم سے جو پینے کے پانی کا وہاں پہ پائپ لائن پینے کے پانی بچوں کے لئے ساف سترہ پانی ہے یہ سب دیکھنے کی بات ہے انگربار ایک اندر اچھے سے سنچاری تو اس کے لئے سرکار ورستہ کر رہی ہے میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کہتا میں اتنا نویدن کرنا چاہوں گا سباپتی جی کہ انگرباری کی جو کاریکرتر سائکہ ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے گاؤں کے انتیم چھوڑ پہ بیٹھے ہوئے ویکتی جہاں پہ ریگستانی علاقوں میں پاڑی لوگوں میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا کوئی ڈاکٹر جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہاں پہ جاتا ہے تو صرف کاریکرتا ہے اور سائکہ جاتی ہے ابھی اس میں قریباً چار سو کی عبادی پہ ایک سائکڑ بس ایک سیکنڈ کے لئے میں اپنی بات کو سمعفت کروں سباپتی جی چار سو کی عبادی پہ ایک سائکہ ہے میرا آپ کے باتی ہم سے سرکار سے اگر ہے کہ کیج گئے سے جہاں پہ آٹھ سو بھی ہے جھار بھی ہے دو دو جھار بھی ہے لیکن چار سو سے کم عبادی والے چھتروں میں ایک انگڑ باری کے اندر اس کی ایک کارے کرتا ہے سائکہ دے کر اس چھتر کے وقاس کی یوگدان میں انگڑ باری کے اندر ایک بہت بڑا یوگدان کر سکتی ہے ان کو بڑھاوا دینا چاہیے میں آپ سب کے عمدی میں سے میں سرکار کا میں اسے بات کا دھنے واد دینا چاہوں گا کہ وہ بل میں اتنا وہ سہو کر رہے ہیں مانند منطری جی جواب میں بھی یہ بات کہیں گے بہت بہت دھنے واد